اس ٹام پر لکھ کر دیتا ہوں کہ پیسہ ایک دن میں ملے گا ایک کروڑ تو کچھ بھی نہیں میرا اللہ ایک عرب دے گا میں نے یہ وصیفہ صرف ایک بار کیا غیب سے دو کروڑ ملے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین جو وصیفہ جو عمل آج میں آپ کو بتاؤں گا اگر اس ویڈیو کو دیکھ کر اس عمل کو کر لیتا ہو تو میں دعوے سے اور پورے یقین سے کہتا ہوں کہ یہ وصیفہ جس کسی نے بھی اپنے مشکل دنوں میں کیا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا وہ ناکام نہیں ہوگا جتنی ضرورت ہوگی اس کی اللہ پاک کی طرف سے ایسی مدد ہوگی کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا اس کو اگر پانچ لاکھ کی ضرورت ہوئی تو اللہ پاک اسے پچاس لاکھ عطا کر دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی کرس میں مبتلا ہے جو بھی کرسوں کی وجہ سے پریشان ہے ان پر لاکھ روپے کرس ہے ان کے لیے بھی یہ عمل بہت خاص اور مجرب ہے یہ کرس تو ایسی چیز ہے کہ وہ کم ہونے کی بجائے دن بہ دن بڑھتا رہتا ہے غربت کے شکار لوگوں کو اپنا اور اپنے خاندان کا پیٹ پالنے اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اکثر کرسوں کا سہارا لینا پڑتا ہے کرس کی ادائیگی کا معاملہ نہائیت کمزور لچار انسانوں کی زندگیوں کو مسید عذاب میں مبتلا رکھتا ہے کرس لینے پر مجبور انسانوں کو اکثر سخت شرائط پر کرس دیا جاتا ہے کرس دینے والے اپنی مرضی سے اکثر کرس کے سود بڑھاتے رہتے ہیں یا مجدور کی تنخواہوں میں سے پیسے کاٹ لیتے ہیں اور مقروض افراد نسل در نسل کرس کے اس بوشتلے دبے چلے جاتے ہیں پستے چلے جاتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے یہ عمل بہت ہی خاص ہے اگر آپ فورا ہی اپنے خالات کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس وظیفے کو فورا سے کرنے انشاءاللہ آپ کو میوسی نہیں ہوگی اللہ والو اس عمل کو آپ کسی بھی نماز کے بعد کرنے یا جب بھی آپ کو وقت ملے آسانی سے کرسکتے ہیں آپ یہ وصیفہ دولت کے لیے رسک کے لیے نوکری کے لیے کاروبار کے لیے یا کرز کی ادائیگی کے لیے کرسکتے ہیں اس عمل کو کرنے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں آپ چلتے پھرتے بھی اس وظیفے کو کرسکتے ہیں کوئی بہت ہی مشکل وظیفہ نہیں بہت ہی آسان اور بہت ہی آسمودہ وظیفہ ہے آپ کو تین اللہ پاک کے نام بتاؤں گا آپ کو یہ جس طرح سے بتا رہا ہوں اگر آپ نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ بھی کر لیا تو انشاءاللہ آپ کو ہر قدم پر کامیابی ملے گی یوں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ وظیفہ کتنے دن کرنا ہے لیکن ایک مرتبہ کرنے سے آپ کو اس کے فوائد نظر آ جائیں گے آپ کے رسک میں وسط اور آپ کے کاروبار کے اندر اتنی برکتیں ہوں گی اتنی آپ کو خوشیاں ملیں گی کیونکہ میرے دوستو انسان کا سارا مسئلہ جو ہے وہ پیسوں سے شروع ہو کر پیسوں پر ختم ہو جاتا ہے تو کچھ میرے بھائی جو ہیں وہ شادی کی وجہ سے پریشان ہیں پیسوں کی وجہ سے پریشان ہیں پیسوں کی تنگی کی وجہ سے ان کی شادی نہیں ہو رہی اور کچھ میرے بھائی جو ہیں وہ اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرنا تو چاہتے ہیں تیاری بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن پیسوں کی کمی کی وجہ سے وہ رک چکے ہیں تو جو میرے بہن بھائی جو ہیں وہ شادی کے مسئلے کی وجہ سے چاہے وہ بیٹی کی شادی ہو یا جو میرے بہن بھائی شادی کے لیے پریشان ہوں یا جو میری بہنیں ہیں وہ اپنی شادی کے لیے پریشان ہوں ان کو پیسوں کی وجہ سے شادی میں رکاوٹ آ رہی ہو تو یہ وصیفہ جو ہے وہ آج کر لیتی ہے وہ آپ کو دولت اور رسک کے لیے جس طریقے سے میں بتانے لگا ہوں آپ کو ایک مرتبہ ضرور عظماء لینا چاہیے آپ کو میں بتاؤں گا کہ یہ آپ کو کتنے دن کرنا ہے اور آپ کو اگر فوری سے پیسوں کی ضرورت ہو تو کسی بھی نماز کے بعد آپ کو یہ وصیفہ پڑھ لینا ہے نماز کے بعد اگر آپ بول چکے ہیں تو آپ چلتے پھرتے بیس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں سب سے پہلے جب عمل شروع کریں تو درو شریف لاسمی پڑھیں درو شریف آپ کے عمل کی کامیابی کا ذریعہ ہے درود ابراہیم ایک شخص کو دیروں برکتیں حاصل کرنے اور اللہ کے قریب ہونے میں مدد کرتا ہے فجر کی نماز کے بعد اگر کوئی شخص اسے پڑھے تو دعا کہ قبول ہونے کے زیادہ امکانات ہیں ہر نماز کے بعد درود ابراہیمی پڑھنے کی کوشش کریں ایک بار جب آپ نے ایمان میں سکون اور طاقت محسوس کر لیں تو درو شریف آپ کے چھوٹے گناہوں کو مٹانے میں نمائع طور پر مدد کرے گا اس لیے یہ جنت کی کلید ہے ہم سب یقین رکھتے ہیں کہ رسک تین شکلوں میں آتا ہے علم، صحت اور خوراک یا پیسہ درو شریف کی تلاوت آپ کی زندگی میں رسک کے بہاؤ کو بڑھانے میں مدد کرتی ہے یہ ایک ایسی آیت ہے جو آزمائش کے وقت ہمیشہ آپ کو پرسکون کرتی ہے آپ کو ہمیشہ آپ کی تمام ضروریات کو حانسل کرنے میں مدد دیتی ہے آپ اس مہینے میں کسرت سے درود پاک پڑھنے کے فوائد بہت ہی زیادہ ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کسرت سے درود پاک پڑھنے سے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیارت نصیب ہوتی ہے ایک بار میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھنے تاکہ ہم ثواب کے حق دار ہو سکیں محترم ناظرین وصیفے میں آپ نے درود شریف تین مرتبہ پڑھ لینا ہے اگر آپ کو درود ابراہیمی نہیں آتا تو اتنا بھی کہہ سکتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے علاوہ جو بھی آپ کو درود پاک آتا ہو وہی آپ پڑھ سکتے ہیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھئے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حولہ ولا قوتہ الا باللہ علی العظیم ترجمہ پاک ہے اللہ تعالی تمام طریف اللہ جلہ شان کے لیے اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اللہ تعالی سب سے بڑا ہے گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ تعالی کی طرف سے ہے جو بلند و رسمت والا ہے اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورہ کوسر پڑھ لینی ہے اس کے بعد آپ نے اللہ کے تین ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم ان تین ناموں کو ملا کے پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ استغفراللہ پڑھنا ہے اس کے بعد پھر سے اللہ کے تین نام یا اللہ یا رحمان یا رحیم اور پھر استغفراللہ پڑھنا ہے یعنی تین ناموں کے بعد استغفراللہ اس طرح آپ نے ایک تسبیح یعنی سو مرتبہ پڑھ لینی ہے ایک تسبیح پڑھ کر آپ نے آخر میں پھر درود پاک پڑھنا ہے اور درود پاک آپ نے تاک میں پڑھنا ہے یعنی تین پانچ یا سات لیکن یاد رکھیں جتنی دفعہ وظیفے کے شروع میں پڑھا وظیفے کے آخر میں بھی اتنی ہی بار آپ دروش شریف پڑھیں گے آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کہ صرف نینانوے نام ہی نہیں بلکہ یہ تو صرف وہ نام ہیں جن کے بارے میں اللہ نے اپنی وحی کے ذریعے خبر دی ہے حقیقت میں اللہ کے بے شمار اور لا تدات نام ہیں جن کو اس کے سوا پوری کائنات میں اور کوئی نہیں جانتا ہمارے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کلمات کے ذریعے اس طرح سے دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ میں تیرے ہر اس نام کے واسطے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں جو تُو نے اپنی ذات کے لئے پسند فرمایا اپنی کتاب میں نازل فرمایا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھا دیا اس کو اپنے خدانے غیب میں سے چھپا رکھا اس کو اپنے خدانے غیب میں بے شمارتہ فرمایا ہمیں بھی اسی طریقے سے دعا مانگنی چاہیے جس طرح ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو سنا وہ ان الفاظ کے ساتھ دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ بے شک میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں اس لیے کہ تُو اللہ ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں تُو اکیلا ہے تُو بے نیاز ہے تیرا کوئی باپ نہیں نہ تیری کوئی اولاد ہے نہ کوئی تیرے ہم مثل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس نے اللہ سے ایسے اسم عاظم کے ذریعے سوال کیا کہ جس کے ذریعے جو بھی اللہ سے مانگا جائے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ضرور عطا کرتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس عمل کو آپ زندگی کا معمول بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک مجرب اور طاقتور عمل ہے اور اگر چاہیں تو اپنے کسی بھی مقصد کے لیے اس عمل کو کر سکتے ہیں وظیفہ کرنے سے پہلے صدقہ ضرور دیں وظیفہ مکمل کر لینے کے بعد سچے دل سے دعا کرنی ہے دو چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے مدد لے کر ہر کام آسان بنایا جا سکتا ہے بلکہ ہر بڑے کام کو سر انجام دینے کے لیے یہ دونوں اسوہ حسنہ سے ثابت ہیں اور یہ صدقہ اور دعا ہے ہم نے آج تک صدقے کا مفہوم اس طرح سے ہی لیا کہ اس سے بلائیں چلی جاتی ہیں ہمارا ایمان تو ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسی قدرت والے ہیں کہ اگر ساری دنیا کے سارے ہی لوگ یہ سارے لوگ ایک ہی لمحے میں اپنی مادری بولی میں دعائیں مانگے تو ہمارا رب ان سب کی دعائیں سننے پر قادر ہے بلکہ ان تمام دعائوں کو قبول کرنے کی بھی قدرت رکھتا ہے لیکن ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ دعا مانگنے والا کبھی بھی نامراد نہیں ہوتا دعا تو بس قبول ہی ہوتی ہے لیکن اس حدیث کے مفہوم سے اس کی قبولیت کی تین صورتیں ہیں بے شک تمہارا رب رحیم اور کریم ہے جب اس کی جانب کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ ان کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا جب بھی مسلمان دعا کرتا ہے جس میں گناہ ہو اور قطع رحمی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے اپنے بندے کو تین چیزوں میں سے ایک چیز ادا کرتا ہے یا تو اس کی دعا کو جلد قبول کر لیتا ہے یا اس دعا کو آخرت کے لیے زخیرہ بنا دیتا ہے یا اس کی برائی کو اس سے دور رکھ دیتا ہے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر تو ہم زیادہ دعائیں کریں آپ نے فرمایا اللہ کا فضل پھر بھی بہت زیادہ ہے لہذا آج کے بعد ہم میں سے کسی کے بھی ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی بلکہ ہم سب کے ذہن میں یہ خیال ہمیشہ رہے کہ ہماری دعائیں ان تینوں صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں قبول ضرور ہوتی ہے اللہ کے ہاں اس بندے کی نیت اور گمان بہت اہم ہے اس لیے دعاوں کے سلسلے میں بد گمانی سے بچو اور اپنی دعاوں کی قبولیت سے متعلق نیک نیت اور بہترین یقین رکھیں اللہ تعالی ہماری دعاوں اور عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آمین ناظرین کومنٹس بوکس میں اللہ تعالی کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین جزاک اللہ اس عمل کی اجازت کے لیے اپنا پورا نام کومنٹس میں لکھیں تاکہ آپ کو آپ کے نام سے اجازت دی جا سکے اور مجھے اپنی نیک دعاوں میں تمناوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ